اسلام علیکم کیسے ہیں اب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے تو آج کی ریسپی ہے ہمارے پاس لوک ویجیٹیبل کے ساتھ سموسہ بنائیں گے تو پہلے کرتے ہیں دو تیار تو ورٹ پانی استعمال کریں گے دو سو گرام کے قریب اور ساتھ ہی اس میں گی گرم کر کے آئیڈ کریں گے تقریباً اسی گرام ہے گی ہمارے پاس اور ساتھ ہی نمک آئیڈ کریں گے حسب ضرورت اور ساتھ ہی اس میں آئیڈ کریں جبین نارمل آپ کی خواہش کے مطابق اور ساتھ ہی ہم سفید زیرہ آئیڈ کریں گے نارمل آپ دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز آئیڈ کر سکتے ہو تو ہم نے دونوں استعمال کی ہیں تو اب اس میں نمک حل کریں گے اس میں نمک حل کریں گے اچھی طریقے سے نمک حل ہو جائے تو اب آئیڈ کریں گے پانی سو گرام میدہ اس میں میدہ کو اچھی طریقے حل کرتے ہیں تو اس کو اچھی طریقے سے ہاتھ کی مدد سے فل پاور سے مکس کریں جو پانی ایک دفعہ نہیں ہے ایڈ کرنا جو اب خوشک باچ گیا ہے میدہ اس کو تھوڑا پانی لگاتے ہیں اور تو لیجئے ہمارا ہٹا گندائی کے بعد بلکل ریڈی ہے تو اس کو بلکل ٹیٹ رکھنا ہے نرم نہیں رکھنا تو اسی سے آپ نمک پارے بھی ہے کٹائی کر سکتے ہو تو آپ یہ دو سموسے کی ڈو ہے اس کو نوے سے سوت گرام تک رکھ لیں آپ تو لیجئے ہم نے ساب کے دو کے پیڑے کار لیے ہیں اسی حساب سے تو اب ہم اس کو داسمنٹ سٹے کریں گے اس کے بعد اس کی تو لیجئے ہم اس کی سموسے کی روٹی بنائیں گے اس کو بڑا کر لیں گے تو لیجئے ہم نے روٹی بلکل کر لی ہے پریس بلکل اچھے طریقے سے دیکھئے اسی طرح ساب روٹ پریس کر کے رکھتے جائیں اوپر ہلکا سا میدہ آئل کارلنگ تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ چپ کے نا ساب روٹی ہم نے کارلی پریس اسی طرح ایک جگہ جمع کر لیں یہ ہم نے رکھ دیا ہے پانی ابلنے کے لیے تو اب اس میں آلو ایڈ کرتے جائیں گے تو اب ہم اس کو اوپر سے بند کر دیتے ہیں آلو بہت ہی جل سپیٹ کے ساتھ ابل شروع ہو گئے ہیں دیکھ آلو اور آنڈے ابل کار بہت ہی اچھے طریقے سے پیار ہو گئے ہیں یہ نشانی آلو ابل جیل اوپر سے پھٹ گئی ہے آلو کرتے ہیں اور اس کو کر لیں بریق آلو ہم نے کر لی بریق آپ اس میں ایڈ کریں گے دو عدد آنڈے تو آنڈوں کو بھی کر لیں گے بریق تو اب ہم اس میں آئیڈ کریں گے خوشک دھنیا اور سبز دھنیا پیاز کالی مرچ سبز مرچ جبین اناردانہ اور سفیز زیرہ اور ساتھ ہی نمک آئیڈ کریں گے حسب ضرورت اور ساتھ اچار آئیڈ کر دیں گے تو آپ کرتے ہیں اس کو میکس ہم نے آلو کے ساتھ انڈے آئیڈ کیے ہیں آپ ساتھ چنے بھی آئیڈ کر سکتے ہو اور کیمہ بھی اچھے طریقے سے پکا کر آئیڈ کر سکتے ہو تو ہم نے اس میں زیادہ کی ہے سبز مرچ لال مرچ استعمال نہیں کی اگر آپ لال مرچ استعمال کرنا چاہتے ہو تو گھار کی اچھے طریقے سے خود کی تیار کی ہوئی دڑا مرچ کو اور تھوم ادرک کو چلے پر براؤن کریں اور رکھ لیں سارا رمضان تھوڑا استعمال کریں بہت اچھا کلر فل ذیک ہوگا اس کے ساتھ تو دیکھ ہماری سبزی بہت اچھی تیار ہوگی لوگ کے ساتھ کرتے ہیں سموسے کی فیلنگ تو اب شوری کی مدد سے اس کی کٹائی کر لیں تو آپ اس کو پانی سائیڈ پر لگا لیں جیسے ہی پانی لگائیں گے تو یہ اس طریقے باند کر لیں گے ہاف جگہ سے اور دوسری طرف سے اوپر باند کریں گے تو اب اس جگہ میں ویجی ٹیبل رکھ دیں گے تو لیجئے رکھ دی ام نے ویجی ٹیبل اب کریں گے اس کو باند اس کو ادھر رکھ دیں اور ساتھ ایسے برابر کی تلائی تو سموسا ایک سیڈ سے براؤن ہو گیا ہے تو آپ ہم اس کی سیڈ چینج کرتے ہیں براؤن کلر آپ نے اپنی مرضی کا رکھ رکھ زیادہ تیز ہلکا لائٹ لائٹ براؤن جیسا بھی آپ کو پسند ہو تو لیجئے ہمارا سموسے کلر فول کے ساتھ بہت اچھے تیار ہو گئے ہیں تو اس طرح فرائی کرتے جائیں اور شننے میں نکالتے جائیں موسیقی